ملک بھر دہشے گردی ملک بھر دیا گئی کچھ بینکس بند کر دیا گئے آج ابھی کچھ دیر پہلے کی خبر یہ ہے کہ لاہور میں نیشنل کالج آرٹس کو بند کر دیا گیا ہے ایک ہفتے کے لیے ہوسٹلز اچانک خالی کروالیا گئے ہیں طالبات کو باہر نکال دیا گیا کہ اب اپنے گھروں میں چلے جائیں جن میں سے بیشتر طالبات دوسرے شہروں سے ظاہر تعلق رکھتی ہیں تب ہی وہ ہوسٹلز موقعی میں تو ایک پینک سیچویشن نظر آ رہی ہے سوال اس میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اس طرح کی صورتحال کے عوامی مقامات کو اب بند کر دیں کیا دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے یہ مناسب حکمت عملی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیفنس دھماکے کے چوبیس گھنٹے تک اس بات کا تائین نہیں ہو سکا تھا کہ دھماکے کی نویت کیا تھی کس چیز کا یہ دھماکہ تھا اور اس کے بعد جب چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد حکومت نے اپنا موقع دیا بھی تو اس کو بھی لوگ ماننے کو اس کو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں تیار نہیں ہے کیا وجہ ہے یہ تو ہم پروگرام میں جا کے بات کریں گے لیکن بارال حکومت کی بات لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ سیلنڈر پھٹنے کا دھماکہ تھا پی ایس ہل کے فائنل کے حوالے سے حکومت اس کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی کہ لاہور میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جب حکومت اس طرح سے دیوائی پوزیشن اختیار کرتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ کیا حکومت تو خود پر اعتماد نہیں ہے حکومت اگر ایک فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے یہ ف خوف زدہ ہے کیا اس کو یقین نہیں ہے اس بات کر کے اگر ہم فیصلہ کر لیں گے تو اس کو کامیابی سے منقب بھی کروا لیں گے بہت سارے سوالات ہیں جو دہشتگردی کے اس لہر کے بات پیدا ہو رہے ہیں حکومت کی صلاحیت کے حوالے سے کیپیبلیٹی کی حوالے سے آپریشن رد الفساد کا اعلان کیا گیا ہے سوال پوچھا جا رہا ہے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ فیصلہ حکومت نے کیا ہے یا فوج نے کیا ہے اگر حکومت نے کیا تو حکومت نے خود اس کا اعلان کیوں نہیں کیا اور سات ساتھ پاناما کو لے کر بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اس کے فیصلے کے ممکنہ فیصلے کے حوالے سے قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں تو پروگرام میں ہم پاناما کے متوقع یا ممکنہ فیصلے پر بھی بات کریں گے سوال اٹھائیں گے کہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اس محفوظ فیصلے میں کس کا سیاسی مستقبل غیر محفوظ دکھائی دے رہا ہے مہمانوں کا تعرف میں کرواتا ہوں عقبول جان صاحب ہمارے صاحب تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ اوریہ صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں احمد رضا قصوری صاحب ہمارے صاحب باس سٹوڈیو سے موجود ہیں ماہر قانون ہے رانوما ہے آل پاکستان مسلم لیگ کے بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا بھی ملک محمد احمد خان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ترجمان ہے حکومت پنجاب کے مسلم اگنون کے رانوما ہے اور عثمان ڈار صاحب ہمارے صاحب تشریف حکمت حملی ہے کہ عوامی مقامات کو بند کر دیا گیا ہے کسی بھی افواہ کے بنیاد پر کبھی مارکٹس بند ہو رہی ہیں کبھی بینکس کو بند کیا جا رہا ہے کبھی سکولوں کی فوراں چھوٹی کر دی جاتی ہے آج اچانک سے کالیج کو بند کر دیا گیا اور ہوسٹلز خالی کروا کے طلبہ سے کہا کہ آپ طلبہ و طالبہ سے کہ آپ اپنے شہروں میں فوراں واپس سلے جائیں تو یہ جو پینک سیچویشن حکومت کی حکمت حملی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ دشتر گزی سے نمیٹنے کی حکمت حملی مناسب ہے دیکھیں پنجاب جو ہے اس نے ایک طویل عرصہ جو ہے وہ مرنجا مرنج زندگی گزاری ہوئی ہے اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا باقی تینوں صوبوں میں ہوتا رہا سیونٹی فور میں جب انسرجنسی شروع ہوئی ذرفکارلی پوٹو کے زمانے میں تو پنجاب ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا اور وہاں پر سارے کے ساری فوجی ایکشن بھی ہوتا تھا اور ادھر سے آکے بم دھماکے بھی ہوتے تھے وہ بڑا عرصہ چلتے رہے اس کے بعد افغان ریفیوجیز کی صورتی ہے جب آئی آپ کو اندازہ نہیں کہ چھتیس ہزار سے بھی زیادہ بم دھماکے ہوئے ہیں اس دوران میں کہ جب پورے کے پورا اس وقت افغان وار چل رہی تھی پنجاب اس وقت بھی اس سے مستثنہ رہا پنجاب کے لوگوں کو اس تیس کی عادت نہیں رہی کبھی اس کے بعد جب آپ نے ایک وار آف ٹیرر شروع کی آپ نے یوٹر لیا امریکہ کے ساتھ مل کے وہ سارا کچھ کیا اس وقت بھی برنٹ جو ہے وہ بروچستان میں اور وہاں رہا کسی حد تک کراچی بہت دسٹرب رہا کراچی اپنے مقصود حالات کے وجہ سے اس لیے یہاں جو کچھ چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جائے تو ایک دم پنجاب کے لیے لوگوں کے لیے بڑی اچمبے کی بات ہوتی ہے اور پینک پھیل جاتا ہے اس سے وہی حالت ہے کہ آج جیسے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوری جو یورپ ہے اس نے دہشتگردی نہیں دیکھی تھی اس نے بیماری نہیں دیکھی تھی اس نے کوئی عورتی اتنے بہت زیادہ کتا بھی اگر ٹک کے نیچے آجائے تو اتنے پینک پھیل جاتا ہے اس سے بھی اگر کچھ مسئلہ ہو جائے تو مسائل ہو جاتے ہیں تو پنجاب کو ابھی اس ساری صورتحال کا یوز ٹو ہونا پڑے گا اگر خدا نہ خواستہ آگے بڑھتا ہے مسئلہ سے یہی سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک تو دہشتگردی کی لہر ہے ظاہر ہے اسے نمٹنا ہے دہشتگردی کو کاؤنٹر کرنا ہے لیکن اس کے لیے جو ہمیں پہنسا محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ پینک پھیلا دیا جاتا ہے حکومت کی پولیسی کی وجہ سے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا یہ سیچویشن ہی ایسی ہے کہ یہ کرنا پڑے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ شروع ہوا وہ سولہ دسمبر دو ہزار چودہ چودہ کو جو اے پی ایس میں کا جو حادثہ ثانیہ ہوا اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ایک بیس پوائنٹ نکاتی جو ہے ایک نیشنل ایکشن پلین مازر وجود میں آیا اس میں جو تین چار نکات تھے جن کا تعلق آرمی کے ساتھ تھا وہ تو بڑے خوش اطلوبی سے اور افیکٹیولی ان کو پایا تکمیل تک پچا دیا گیا لیکن جو باقی نکات تھے جن کا تعلق سیول سے تھا انفارچنٹلی وہ ہینڈل نہیں ہوئے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں ایک ایشو کو ہائلائٹ کروں گا کہ ان دو سار تیرہ میں جو ہے نیکٹا کا ایکٹ بڑھایا گیا اور اس میں جو اس وقت ڈیمانڈ کیا گیا حکومت پاکستان سے کچھ بجٹ جو اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے درکار تھا تو ساگڈار نے اس کو ریفیوز کر دیا لیکن ایٹ سیم ٹائم میٹرو ان لہور میٹرو ان رالپنڈی سٹامباد میٹرو ان ملتان اور اورنج کے جو ہیں فنڈ ریلیس کر دیا گئے حالانکہ وہ اس ملک کی پروائیٹی نہیں تھی اس ملک کی پروائیٹی اور حکومت کی جو آئینی ذمہ داری تھی وہ لوگوں کی عزت عبرو اور ان کی زندیوں کی حفاظت تھی جس سے انہوں نے پہلو تو ہی کی اب چیز یہ ہے کہ یہ جو ضرب عزب تھا وہ ایک اپنا ایک جیوگرافیکلی اورینٹیڈ آپریشن تھا جس کا تعلق صرف نورتھ وزیرستان سے تھا اب جو جو رد فساد آیا ہے اس میں بہت سارے فسادات ہیں سیکٹیرین ہے صوبوں کی جو اپنی جو مخالفت ہے ہندوستان کا جو رول ہے اور یہ پورے پاکستان پر مشتمل ہے تو اب یہ جو اپنی جو سامنے آیا ہے آپریشن اور اس سوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں قصوری صاحب کے یہ کیسے اگزیکیوٹ ہوگا اس کو کس طرح سے اس پر عمل کیا جائے گا کیا پولیس انوالو ہوگی دیگر فورسز کس طرح سے مل کر کام کریں گی اس پر میں پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے بات کرتا ہوں لیکن پہلے مجھے ملک صاحب بات یہ ہے کہ پنجاب کو بالکل جو تھا آپ نے اس پر فوکس نہیں کی ہوئا تھا اور تمام صوبے ڈیمانڈ خاص طرح سندھ کر رہا تھا کہ کیا پنجاب میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں کیا تمام فسادی جو ہیں وہ سندھ میں ہیں اب یہ جو ڈیمانڈ سا لوگوں کا کہ پنجاب میں بھی ایک آپریشن ہو تو اب الحمدللہ ساٹھ سن کے لیے تمام پنجاب کی جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ رینجر کے حوالے کر دی گئی ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں لیکن ذرا میں پہلے نکتے پر ملک احمد خان صاحب جو ترجمان حکومت پنجاب ہمارے صاحب موجود ہیں ماری صاحب یہ بڑا آسان راہ فرار اختیار کرنے والی پولیسی نہیں ہے کہ آپ کو جہاں پر کئی خدچہ ہے کہ یہاں تو حفاظت کرنے پڑے گی یہاں سے تو دہشہ گردوں کو پکڑنا پڑے گا اس کو آپ بند کر دیتے ہیں مارکٹس بند کر دینا کولیجز بند کر دینا ہوسلز خالی کرا لینا یہ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح پولیسی ہے اس طرح سے خدانہ خاصتہ مسجد کو تھرہٹ ہوگی تو کیا مسجدیں بند کر دی جائیں گی کہ یہاں پر نماز نہیں ہو سکتی پسید فرسٹ آف آل وی شوڈ ایڈمیٹ دیت وی ایر این ایسٹیٹ آف وار اور یہ جو جنگ ہے میں لیکن میں لیکن DOUب确ان ایسٹ Passion اور یہ یہ جو سائب بیٹے ہیں او�이 اور مقبول جان صاحب اور حمد رضا قصوری صاحب لیکن مجھے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں اور جو آپ تاثر دے رہے ہیں جس پر آپ نے کہا کہ رائے فرار اختیار کرنا بلکل ریسٹ اشور کوئی رائے فرار اختیار نہیں کر رہے ہیں بڑا بلکل بہادری سے کھڑے ہو کے مقابلہ کر رہے ہیں اور ان دہشت گردوں کے ساتھ آخری وقت تک لڑیں گے اور جس کل کے انسیڈنٹ پر آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ ایک پینک کریئٹ ہوا تو لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ کی ہوا کیا میں خود اس کو مانیٹر کرتا رہا گیارہ بج کے تیرہ منٹ پر بلاسٹ ہوئی اور گیارہ بج کے تیرہ منٹ پر جو پہلی خبر چلی کہ دھماکہ سنا گیا یہ میڈیا پہ تھا اور اس کے پیرلل کمنٹ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی رہی ساتھ ساتھ اور ہم نے فرم ڈیو فرسٹ منٹ یہ کہا کہ ابھی اسرٹین کرنا ہے ابھی ڈیٹرمن کرنا ہے کہ یہ بلاسٹ کس چیز کا ہے ابھی اس کو آپ دہشت گردی کا واقعہ مت سمجھیں لیکن آپ کے کاؤنٹر ٹریزم ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ڈاکٹر اقبال صاحب نے خود چلی بھی ہم پہ کھڑے ہو کا سر کل کہا آر ویڈ نا کروس کوسٹن allow می ٹو سپیک میں آپ سے مجھے اجازت دے دو کہ تو میں دو منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا وقت بچ جائے گا باقی لوگوں کے لیے گیارہ بج کے بیس منٹ پہ یہ دوسری خبر چلی کہ اتنی ہلاکتوں کی تصدیق ہو گئی اور گیارہ بج کے بتیس منٹ پر یہ خبر چلی کہ یہ دہشتگردی کا واقع ہے اور اکیس چینلز نے ٹو کیا اسی ایک خبر کو اور گیارہ بج کے باون منٹ پر میں نے خود آکے بیپر دے کر کہا کہ ابھی وہاں پر لوگ پہنچ گئے ہیں ان کو موقع دیکھنے دیں پھر بتاتے ہیں کیونکہ بلاسٹ کی جو ساؤنڈ وائب ہے جو ابھی سی ٹی ڈی والے کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاسٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ کوئی ایکسپلوسیو نہیں لگ رہا انیشیلی یہ بات تھی جب اس کو دیکھا گیا پہلے تو کرائیم سین کو کور کرنا جو لوگ وہاں پہ افیکٹیڈ تھے ان کو میڈیکل ہیلپ دینا اس جگہ کو پریکیور کرنا کرنے کے بعد اس کو ان کو ہسپیٹل بھیجوانا اور جو پہلی ایویڈنس ملی وہ یہ ایویڈنس ملی کہ یہاں پر کوئی پیلٹس نہیں ہیں گریول کوئی نہیں ہے اس کے اندر کوئی شاپنز نہیں نکلے جو باڈیز ہسپیٹل میں پہنچی ہیں ان کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں پیا جا رہا جو ان کی ریپورٹس کے اندر آرہ ہے اٹوپسی کی تو بظاہر بادیول نظر میں پرائیما فشاہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ دیشتگردی کا واقعہ نہیں ہے لیکن لیکن سر مجھے بھی بولنے دو منٹ آپ نے میرے آپ کو بات کرنے لیکن سر 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 با سر بات کر لیتے ہیں آپ نے جو وضاحت دی ہے اس میں کانٹر ٹرزم ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ڈکٹر اکبال صاحب کا بھی رول تھا انہوں نے یہا کر کہا کہ ایکسپلوسیف کے نشاندہ ہی ہے یہ دیشتگردی دیکھنا پڑھا ہے کھوڑکوش ہملا ہے جہاں تائم ڈیوائیس تھی میں دیکھیں بات یہ ڈکٹر اکبال کی سٹیٹمنٹ باہر نکالنے سارے میڈیا نے چلائی ہے پھر ابھی موجود ہے نیدر ہی سید ایکسپلوسیف نور ہی سیڈ کی تائم ڈیوائیس انہوں نے جو کہا انہوں نے جو کہا وہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ ایویڈنس ملی ہے اور ایویڈنس کس چیز کی ہے کہ جو دیوار کی اوپر امپیکٹ ہے ہم اسے فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری اسیسمنٹ بیسٹ ہے ہماری پرنزک کی ریپورٹ ابھی آئے گی پھر فائدہ پھر اس کی بات ڈیٹیل سے ہوگی اور ایکزیکٹلی آفٹر ون منٹ جو سی ٹی ڈی کے نمائندے نے وہاں پر کہا ان کے فوراں بعد لاؤ منسٹر خود آگی اور لاؤ منسٹر نے آکی اسٹیٹمنٹ دی ایک مختصر بریک مجھے لینا ہے پروگرام میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں عثمان ڈار صاحب یہ رد الفساد جو آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے کیا توقعات اسے کر رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کیا توقع کر رہی ہے اور ماضی کے آپریشن سے کس طرح سے مختلف ہو گئی ہے دیکھیں عثمان پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ تو رد الفساد کی ضرورتی نہیں تھی ایک نئے آپریشن اور ایک نئے نام کے ساتھ پوری قوم جانتی ہے آپ نے بھی دیکھا جس کامیابی کے ساتھ ضرب عزب ہو رہا تھا اور انہوں نے اب ایک نیا ورژن ایک دہشتگردی کی لہر میں جو ہےنا ہم چل رہے تھے ضرورت نہیں تھی اگر نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہوتا 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 تو مقصد یہ ہے یہ ایک نیا نام آیا پتہ نہیں کیا کریں گے جیسے قصوری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہیں فساد آتا ہے اس میں تو اس کی رئے ضرورت نہیں تھی کہیں ہم رکے کہیں انہوں نے کہیں کمزوری دکھائی سسٹم میں اور ایک دفعہ پھر یہ جو ہے نا ری ایکٹیو ہو گیا سسٹم سارا جو بھی دہشتگردی جس طرح ایک پیٹرن کے ساتھ یہ چل رہے ہیں اور ہمیں سنجیدگی کے ساتھ نیکشنل ایکشنل پلان کو ریویو کرنا ہوگا میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پاک فوج نے تو نیکشنل ایکشنل پلان کے جتنے بھی ان کے ذمہ تھے پوائنٹس ان پہ دونوں نے عمل کیا اور کر کے بھی دکھایا لیکن حکومت کی طرف سے یہ ملک صاحب بیٹھے ہیں یہ بتا دے کس پوائنٹ پہ انہوں نے عمل کیا کون سا ایسا پوائنٹ ہے جو حکومت وقت نے نیپ کو لے کے آگے بڑھے ہیں اور بالحصوص میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا فیڈرل انٹیریر منسٹر جب جسٹرس فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ آتی ہے کوئٹہ سانہ کے اوپر اور وہ رپورٹ جو سپریم کورٹ سے آتی ہے اسی کو جب آپ کا انٹیریر منسٹر چیلنج کر دیتا ہے جی کہ آپ انٹیریر منسٹری کی بات نہ کریں اور اس کو چیلنج کر دیے جاتا ہے تو پھر یہی سب کچھ ہونا جو ہو رہا ہے اور کل کا بھی جب واقعہ ہوئے آپ دیکھیں جو ان کے لا منسٹر ہیں اور جو سی ٹی ڈی ہے وہ دونوں ایک پیج پہ ہی نہیں تھے لا منسٹر کچھ کہہ رہے تھے سی ٹی ڈی والے کچھ کہہ رہے تھے اور آپ لکھائیں ٹیپ چلائیں اس میں بقیدہ انہوں نے کہا ہے کہ آٹھ سے دس کلو وزنی جو ہے برودی مواد چل ہے اور آج تک قوم کو یہ کلیر نہیں کر سکے کہ وہ برودی مواد تھا یا وہ واقعی کوئی گیس کا سلنڈر تھا ایک تو انہیں سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا اور دوسرا اگر ہم واقعی دہشتگردی پہ جو ریاستی دہشتگردی ہے اس پاکستان میں اس وقت اس پہ ہم قابو پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ جو مین پوائنٹ ہے اور یہ صاحب سر یہ فیصلہ آپریشن رد الفساد کا کہاں ہوا ہے یہ آپ کے علم کے مطابق یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے یہ فوج نے فیصلہ کیا ہے اگر حکومت نے فیصلہ کیا ہے تو حکومت نے خود اس کا اعلان کیوں نہیں کیا ہے جیسا کہ نیشنل ایشنل پلان کیا تھا دیکھیں نیشنل ایشنل پلان بھی تو بعد میں آیا تھا پہلے تو ضرب عزب شروع ہو گیا ہوا تھا اور نیشنل ایشنل پلان تو سکتا ہے جہاں ضرب عضب کے بعد ای پی ایس کا مسئلہ ہوا ہے اور اس کے بعد تو انہوں نے نیشنل نیشنل پلان اور سارے چیزیں کیونکہ ضرب عضب کے شروع ہونے کے بعد ای پی ایس آیا تھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں دنیا پوری میں دہشتگردی جو ہے یا ٹیررزم جو ہے اس سے پہلے گوریلا وار فیر ہوتی تھی جہاں گوریلا وار فیر کے بھی ٹکنیکس ہوتی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت سارے چیزیں کی جاتی تھی یہ ایک سٹیٹیجی کبھی بھی نہیں رہی کہ آپ اپریشن کر کے نکل جائیں اور اس کے بعد تو آپ کہیں گے یہ اپریشن کامیاب ہو گیا یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی سیول ایڈمیسٹریشن کس تنی تیار ہے اس اپریشن کے ریزلٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ سوات میں آپ نے اپریشن کیا جس دن آپ فوج وہاں سے نکلے گی سیول ایڈمیسٹریشن کو ہینڈلوور ہوئے گا علاقہ پھر اس پر کہتے ہیں کہ مکمل ڈس سیٹل ہو گئی ہے اب وزیرستان میں آپ نے اپریشن کیا ابھی تک وزیرستان کے جو لوگ ہیں وہ وہیں پر اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں سیٹل ڈاؤن بڑی آہستہ آہستہ وہاں سے ہو رہے ہیں اس کے ریپرکشن چل رہے ہیں ساری چیزیں ہیں پھر اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اتنی کوارڈنیشن چاہیے سیول ایڈمیسٹریشن کی اور آرمی کی جس کا آپ سوچ نہیں سکتے دنیا میں کہیں پرپی کہلی کوئی فوج جو ہے وہ اپریشن کامیاب سکسسپل نہیں کر سکی انلیکس ایوری سیگمنٹ ہے تو سوسائیٹی جو اس کے ساتھ نہ ملا ہو اور پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سے زیادہ بدترین ہمسایہ کسی کا نہیں ہے میں نے امریکہ میں بھی انہوں کو کہا امریکہ ایک چھوٹے دیکھ کیوبا کو لے کے تم لوگ چیخ سے پھرتے ہو ٹھیک کہ کیوبا میکسیکو میں آگیا میکسیوس میں آگیا چیگوے رائیزر سے آگیا چیگوے رائیزر سے جا رہا ہے یہ کانٹراز آگیا یہ فلانے اور ہمارا تو دیکھو اتنا بڑا ہمسایا اور آل ٹوگیدر وہ جو ہے مکمل طور پر یہ کام ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور جو راستہ جہاں سے ملتا ہے وہاں سے بھی حملہ کرنے کی کچھ کرتا ہے تو ایسی مسئلے کے اندر کبھی بھی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اکیلی فوج جو ہے وہ اس قسم کا ایک پیشن سکسکل کر لے گی انلیس سیول ایڈمیسٹریشن جو ہے مکمل طور پر ہینڈ ان گلاو دم میں در میں سکھنے ہر معاملے میں اس سے آگے تیار ہوگی تب جا کی سکسے لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیول اور ملٹی لیڈیشپ میں کارڈینیشن چاہیے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج کی طرف سے سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ کلبھوشن کا جو معاملہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیون میں دھماکہ ہوا اس کے ڈانڈے جا کر رو سے مل رہے ہیں آج ہی کی یہ خبر ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیم نیسٹر کہہ رہے ہیں کہ مجھے انڈیا سے دوستی کا منڈٹ ملا تھا ہم انڈیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں تو یہ کارڈینیشن تو بڑی واضح آج بھی موجود ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کارڈینیشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر کیا یہ ممکن نہیں ہے بلکل نہیں ہے میں سجھ سی کہہ رہا ہوں دیکھیں میری بات سنیں ریاست دو چیزوں کے لیے بنائی گئی ہے بیسے کو بڑی صحیح بات کیا ہے کسوری صاحب نے اس دنیا کے اندر لوگ اپنے مریضوں کو بھی خود دیکھ لیتے ہیں لوگ اپنے یتیموں کو بھی پال لیتے ہیں انسانی تاریخ میں لوگوں نے سڑکیں بھی خود بنائی ہیں کونے بھی خود کوتے ہیں دو کام جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتے ایک انصاف ہم نہیں کر سکتے اور دوسرا ہم لارڈ آرڈر یہ دو چیزیں تھی جس کے وضع ہے ریاست کا ادارہ بنا یہ وہ چیزیں تھی جس کے لیے ایک حکومت بنی اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ یہی دو آپ نہیں کر رہے اور آپ کی پراریٹیز اور ہو چکی ہیں آپ مجھے بتائیے پاکستان کی پوری ایڈمیسٹریشن کے پاس وہ جو دس لاکھ لوگ شمالی وزیستان میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جو کیمپوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی پراریٹی کیا تھی کوئی نہیں تھی ایک بھی نہیں آپ کو پتہ ہے وہاں سے لوگ نکل لکل کے نیٹر بھرتی ہو رہے ہیں جرمنی میں جنیٹر بھرت پر رہی ہے جس کے پاس چار پانچ لاکھ روپے ہوتا ہے وہاں جا کے بھرتی ہو رہے ہیں آپ کو پاہے وہاں سے لوگ بھاگ پاک کے افغانستان جا رہے ہیں کیونکہ وہ بیاب ہو گیا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی 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 رسپانسیبیلٹی نہیں ہے آپ کے بجٹ کی پرارٹیز ایک لیا آپ بجٹ فائز اٹھا لیجئے آپ کو یہ بنانا ہے آپ کو وہ بنانا ہے آپ کو وہ بنانا ہے آپ کو یہ بنانا ہے آپ سیو سٹی کا تصوری کو نہیں اور ایک اور بات نہ آپ کو ارسکتوں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سیکوریٹی کا پلان بنتا ہے تو دو چیزوں کا گرد سینٹر ہوتا ہے ایک شخصیت کا گرد اور دوسرا امارت کے گرد ہم اس امارت کا بچا لیں ہم اس شخص کا بچا لیں سٹی کا کوئی پلان نہیں ہے سٹی کاؤنٹر کا کوئی پلان نہیں ہے کینٹر نے اپنا بنایا ہوا ہے لیکن جہاں سیولین رہتے ہیں اس سٹی کا کوئی پلان نہیں ہے کوئی پلان موجود نہیں امرجنٹی بیسٹ کے اوپر صحیح ہے سر یہ سوال تو یہ ریلیمنٹ ہے مالی صاحب اس کا کرجواد میں مالی صاحب ابواری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی پلان سٹی کا موجود نہیں ہے حکومت کے پاس سکیوریٹی کا اور پروریٹی کی بات ہو رہی ہے جو کسوری صاحب نے بھی کی تھی کہ آپ جب نیشنل ایکشن پلان لانچ ہو رہا تھا اس میں پیسہ لگانے کی بجائے پیسہ سارا سٹگوں پر لگا جا رہا تھا تو شاید پروریٹی یہ نہیں تھی فورس ہی نہیں کیا گیا کہ یہ آج کا دن دیکھنا پڑ سکتا ہے اچھا دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے جو جو ڈیویڈنس تھے کہ اس کا ہم نے فروٹ کیا بیئر کرنا ہے جو اس کا ہمیں سمرات ملنے ہو کے ہیں اس میں ایک یہ تھا کہ ہمارا نیشنل کنسنسس بیلڈ اپ ہوگا فور آل پولیٹیکل پیپل فور آل میڈیا پیپل ساری عدلیہ ساری سیول سوسائیٹی ایوری بیڈی شوڈ بی آن بورڈ اور ایک نیریٹیو ہوگا اس حد تک تو یہ نیریٹیو بن گیا کہ ہم نے دہشت گردوں کو جو ہیرویزم کا ایک پیکٹ ملتا تھا فور اینی ریزن فرم پلر ٹو پوسٹ کئی جگہوں پر فرق پڑتا ہوگا کون کون تھا اور کس بنیاد پر تھا یہ ڈیڑھ دھیائی کے اندر بڑی ساری بیسیں ہم نے دیکھ لی ہیں اس حد تک تو وہ نیریٹیو بیلڈ ہوا لیکن یہ نیریٹیو کہاں سے بنتا چلا جا رہا ہے اور کیوں بنتا چلا جا رہا ہے ہم پوچھنے میں حق بجانے بہیں اور بحیثیت حکومت پوچھنے میں حق بجانے بہیں کہ جو ریاست کا کام مجموعی طور پر ہے اس ریاست کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں اس کے اندر اسکری ادارے بھی شامل ہیں اس کے اندر حکومت بھی ہے اور اس جنگ کو لڑنے کے لیے ریاست نے مجموعی طور پر لڑنا ہے یہ حکومت کو آپ سنگل آؤٹ کر کے پوری ریاست کا رول دے دیں یہ اسکری ادارے کو آپ کہہ دیں کہ سائیڈ پہ کھڑا ہو جائے اب سیول ایبیلٹیز اور جو اساکر پاکستان کی ایبیلٹیز ہیں ان دونوں کے اندر ڈیفرنس ہیں یہ سوال جو آپ کہہ رہے ہیں سر جو میں پوچھنے میں حق بجانے بہت یہ سوال آپ کس سے پوچھنا چاہتے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں ان لوگوں سے جو ذمہ دران ہے ایک پبلک اپینین بنانے کے جس کے اندر آپ بھی شامل ہیں میں بھی شامل ہوں اب آپ مجھے ذرا کینڈلی یہ بتا سکیں گے اور ہم سارے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ کل کی اور پرسوں کی اور پشلی جو یہ ایک جو دس پیارہ دھماکے ہوئے ہیں ان دھماکوں کے بعد جو ہمارے سامنے شکل کھل کر آئی سامنے ضرب حضب کے بعد میں تو بالکل اس جگہ پہ کمفٹیبل تھا یہ سمجھ رہا تھا کہ ضرب حضب کے بعد ایک بڑی بڑا پوز آ گیا آٹھ نو ماہ دس ماہ کوئی ایسا بلاسٹ نہیں ہوا کسی جگہ پر کوئی واقعہ نہیں ہوا اور اس کی سکسس کو ہم نے ساروں نے سمجھنا شروع کیا کہ بڑے ریزلٹس ملے لیکن جہاں پر وہ ریزلٹس ہمیں نہیں ملے اسی وقت پتا چلا کہ جو لوگ وہاں پہ کیونکہ جو انہوں نے بات کی احمد رضا صاحب نے درست بات کی اس حد تک کہ وہ ایک ٹارگیڈیڈ آپریشن تھا اور وہ آپریشن تھا جیگرافیکل کنڈیشن کے مطابق کہ نورت وزیرستان سن کو نکال دیا وہ لوگ باہر نکلے ری گروپ ہوئے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک لوگ چالیس ہزار انٹرنلی ڈس لوکیٹڈ لیکن سر ہم نے دیکھیں انفرشنٹلی یہ دیکھا ہے نا کہ سٹیٹ آف ڈینائل میں تو رہی ہے خاص طور پر حکومت ہے پنجاب کہ یہاں پر کوئی دہشکت موجود نہیں ہے سر یہاں پر رانا سناناللہ صاحب کی کسی بھی کرائم پر بات ایویڈنس پہ ہوتی ہے اور اس کے پیٹرن پہ ہوتی ہے ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو لاہور بلاسٹ ہوا پہلا گلشن اقبال والا اس کا سہولتکار بھی اور اس کا دہشتگرد بھی وہ جو دونوں لوگ تھے جو بلاسٹ کرنے والا تھا وہ باہر سے آئے آئے کیسے آئے کیسے کہی تو ہم نے اس کا نیٹورک تھوڑا دیکھیں مجھے بہت دیر سے کہا جا رہا ہے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ دیکھا ہے کہ پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں لیکن لاہور میں داخلی راستوں پر جو پولیس کھڑی ہوتی ہے جو گاڑی داخل ہوتی ہے وہ اپنا ہاتھ باہر نکالتی ہے مٹھی میں مٹھی ملتی ہے اور وہ گاڑی اندر داخل ہو جاتی ہے تو جب تک پولیس کو اس میں ریفارمز نہیں لائی جائیں گی کام اس کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا لیکن کے بعد خوش آمدی شہتے ہیں احمد بی قصوری صاحب 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 یہ پولیسی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے اس کا میں بھی ذکر بھی کر رہا تھا کہ ہر دھماکے میں یا تو براہ راست رو کی انوارنمنٹ نظر آ رہی ہے یا پھر انڈی ایس اور انڈی ایس کی پیچھے رو کھڑی وی نظر آ رہی ہے اور اس ساری سیچویشن میں ہمارے پرائمزر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو انڈیا کے ساتھ دوستی کا منڈٹ ملا تھا میں نے یہ نعرہ لگایا تھا انتقابات میں اور ہم انڈیا سے آج بھی دوستی چاہتے ہیں دوسر ایسے مرحلے میں جہاں پر شد و مد کے ساتھ انڈیا انڈیویٹمنٹ کی بات ہونی چاہیے انڈیا کا ہاتھ ملوث ہونے کو تنقید کا روزانہ ہر اہم لیڈر کے طرف سے نشانہ بنایا جانا چاہیے وہاں پر دوستی کا ہاتھ بڑھانا یہ پالیسی آپ کو سودمن نظر آ رہی ہے اس کی پیچھے کیا نظر آتا ہے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نرندر مہدی کی پندرہ اگست کی تقریر کا جائزہ لیے جو اس نے لال کلے سے دی اس کو دیکھئے پھر آپ جو ہے اجے دیوال کی جو اس کا جو ایک کلپ چلا اور لوگوں نے دیکھا اپنے سوشل میڈیا پر جس میں اس نے اپنا کوڈ سٹارٹ کا وار اور اپنا فورس جنریشن وار کا تذکرہ کیا کہ ہاو ٹو ڈی سٹیبلائز پاکستان فرم ودن اور اس میں پاکستان کو اب ہم کوئی کنونشنل وار سے نہیں گرائیں گے بلکہ اندر سے ہی ہم اس کو کھوکلا کر دیں گے اور اس کے بعد کل بھاشن یادیو جو کہ انڈین نیوی کا کمانڈر ہے ایکولین ٹو لیفٹرنٹ کرنل اس کے جو سٹیٹمنٹ ہم نے ٹی وی پر دیکھے کہ وہ کس دوسرا بلوش سرداروں کو فنڈنگ کر رہا ہے اپنا اور وہاں ٹریننگ جاری ہے اور کراچی اور کوئٹا بلوچستان تک اس کے ٹینٹیکلز اور اس کے جو ایجنٹس پھیل چکے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے جی ہم نے ایک جا کے رپورٹ ڈوسیر بنایا یونیٹی نیشن میں دیا ہے اس کو انہوں نے اپنی ردی کی ٹوکنی میں پھینک دیا ایک ہم نے دیا اپنا اماما صاحب کو وہ انہوں نے ردی کی ٹوکنی میں پھینک دیا چیز تو یہ تھی کہ آپ اپنی تمام ایمبیسیز کو ڈیریکشن دیتے کہ وہ جہاں جہاں ان کی تائیناتی ہے وہاں ٹھنک ٹینکس کو یونیورسٹیز کو اور میڈیا کو جا کے ہندوستان کی جو اٹراسٹیز ہیں کشمیر کے اندر اور ہندوستان کا جو رویہ ہے اپنے ایک پیس فل ہمسایہ ملک کے اوپر اور کس طرح وہ آپ کی سوونیٹی کو کو کمپرمائز کرنے کی کوئی کش کر رہا ہے آدھا ملک توڑا اور اس کو بھی اس نے جا کے اپنا جب ہو گیا بنگلہ دیش میں اون کیا لیکن آپ نے اس کا اگریسیولی ٹیک اپ نہیں کیا آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ فورن آفس کے اندر ایک بناتے ایک سیل جو کہ مانیٹر کر رہا ہوتا کہ آپ کی جو ایمبیسیز ہیں کس حد تک اگریسیولی پاکستان کا پوائنٹ آف یو اپنے اپنے ملکوں میں جہاں جہاں ہوتا ہی نات ہیں اگریسیولی ڈسٹریوٹ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ دو ہزار سال پہلے رستو کہا گیا ہے کہ جو حاکم ہے اس کا اپنا کاروبار نہیں ہونا چاہیے یا وہ اپنا کاروبار چلائے گا یا کاروبار مملکت چلائے گا جب آپ کے بلینز اور روپیز کے آپ کے ٹریڈ اگریمنٹ اور ٹریڈ اپنے ذاتی معاملات چل رہے ہوں ہندوستان کے اندر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگریسیولی ہندوستان کو جواب دیں گے آپ اگریسیولی ہندوستان کو ٹیک اپ کریں گے آپ نے ایسا میں یہ ممکن نہیں ہے دونوں چیزیں بہت وقت نہیں ہو سکتی ہیں آپ کے خواہدے ہکا ہاتھ رکا اور سراج نے آپ کو آپ کو آپ کو ایسا دبایا ایسا اپنی تقریب میں دبایا لیکن آپ نے وہ موقع ہاتھ سے کھو دیا بات یہ ہے کہ آپ اگریسیولی پاکستان کے موقع کو ٹیک اپ بھی نہیں کر رہے ٹیک بلکو صحیح ہے میں سر آگے بڑھنا چاہوں گا اور یہ سب آپ کے خیال میں یہ افغان پالیسی اور انڈیا کے حوالے سے ہماری پالیسی پاکستان کی پالیسی ہے کیا اور یہ کس کے ہاتھ میں دیکھیں ہماری افغان پالیسی شروع سے غلط ہوئی ہے جس سے ہم نے یوٹرن لیا ہے اس وقت آپ دیکھیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک امریکہ کے کہنے کے اوپر ایک جنگ پہلے تھا آپ نے جنگ شروع کر لی روس آیا آپ نے جنگ شروع کر لی آپ نے چون ساتھ لگا لی اس کا مشرف صاحب کو اچانک خواب آیا اور میں تو جنرل محمود کی میں نے اس کے پر پقیدہ تفصیل سے انٹرویو لیا ہے قط ان کوئی پریچر نہیں تھا قط ان کوئی پریچر نہیں تھا اس طرح کا جس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے انہوں نے مان لیا کوئی چوار ٹینٹ خود لکھتا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ساتھ وہ طالبات رکھے تھے اور ہمارا خیال یہ تھا کہ پاکستان تین مانے کا مشرف صاحب نے ساتھ کے ساتھ مان لی ہے اب آپ نے آپ نے وہ وہ افغانستان جو کہ کبھی آپ کا کسی نہ کسی حد تک دوست بن چکا ہوا تھا مجھے یاد اچھی تھا کہ پہلی دفعہ نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر آپ نے برجیاں لگائیں تھی آپ نے اس کو خلاف کر لیا ففتی سیون تھاؤزن ٹائم امریکن جہاز اڑا ہے پاکستان کی سرزمین سے جیک باباد کے ائرپورٹ سے شمسی کے ائرپورٹ سے یہ امریکن سینٹ کی رپورٹ کہتی ہے ففٹی سیون تھاؤزنڈ کن کو مارنے کے لئے میرے ہیں افغانستان کے لوگوں کو مارنے کے لئے آپ نے جب یہ پولیسی لے لی اور اس کے بات مشرف صاحب کہتے تھے کہ ہمیں کہا گیا امریکہ نے کہ ہماری مرضی کی گورنمنٹ جو بنائیں گے وہاں پر اور ہم اچھتے کہ بچے بچے کو پتا ہے شمالی تحاد آئے گا لیکن اور یہ صاحب ہم یہ والی بہت جو تھی کہ ہماری جنگ ہے یا کسی اور کی جنگ ہے ہم اس بحث اب آگے نہیں نکل چکے کیونکہ اب سب نے اتفاق کر لیا کہ ہماری جنگ ہے نہیں کرے یا نہ کریں کرے یا نہ کریں آپ بیج بونے کے بعد زہر کا درخت کھانے کھا رہے ہیں زہر کا پھل کھا رہے ہیں اس بیج بیج تو ننائے نہیں آپ کر سکتے بچے بچے کو پتا ہے شمالی تحاد کی گورنمنٹ آئے گی اور شمالی تحاد کی گورنمنٹ پرو انڈیا گورنمنٹ ہے پرو انڈیا میں نے کہا کس نے بنائی ہے امریکہ نے بنوائی ہے وہاں پر اور کس نے بنائی ہے ہماری دوستیاں ختم نہیں ہوتی ابھی تک امریکہ کی مرضی کے بغیر وہاں اللہ فضلاللہ بیٹھ سکتا ہے امریکہ کی مرضی کے بغیر وہاں یہ سارے کھرک کھنڑ کے اندر بیٹھ سکتے ہیں یہ پوری کی پوری جو نیٹو کے فورسز اور الائڈ فورسز وہاں بیٹھی ہوئی ہیں کچھ کر سکتے ہیں یہ لوگ انڈیا وہاں قدم رکھ سکتا ہے امریکہ کے بغیر ایران کے اور انڈیا کے سارے تلقات جو آپ بلٹ اپ ہوئے ہوئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یار یہاں تھے امریکہ نہ لیں آپ کیا کریں ہم کر سکتے ہیں ہم ایک فکرہ بولتے ہیں ہم لوگ تو بالکل ٹھیک ہے اب مجھے اسمان ڈار صاحب اب یہ جو شروع میں میں پینک سیچویشن کا ذکر کر رہا تھا اور عمران خان صاحب کے کبھی دورہ لاہور ملتوی ہوا کیونکہ تھرنٹس سے وہ نہیں آسکے سارے معاملات یہاں پر جو ہیں وہ ڈسٹراب ہیں اب یہ ساری سیچویشن کا یا پینک سے نکلنے کا حل نظر کیا آتا ہے دیکھیں حل تو یہ یہ ہے کہ پہلے وہی جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ حکومت کو سنجیدگی سن ایکشن ایکشن پلان کو لینا ہوگا اور دوسرا حکومت وقت کو ایک کلیر سٹانس لینا ہوگا انڈیا کے اوپر ہندوستان کے اوپر دیکھو آپ ابھی بات راہ کی کہا رہے تھے کلبوشن کی کہا رہے تھے یہاں اثر شرمندگی کی بات یہ ہے کہ ہمارا ڈیفنس منسٹر جرمنی جاتا ہے وہاں جا کے وہ حافظ سعید کو تو سینگوں سے اٹھا لیتے ہیں لیکن کلبوشن کا نام لیتے ہوئے گبراتے ہیں مشرق کی عورتیں بھی اگر اپنے ہسمنٹ کو نام سے نہیں بلاتی تو منیک اببہ تک تو کہہ دیتی ہیں نا ان میں تو یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ یہ کچھ ایسا ہی کہہ دیں کوئی ذکر کر دیں کہ کلبوشن پکڑا گیا تھا تو کیا اس کے پیچھے راز تھا جب تک یہ اپنی عوام کے ساتھ ملک کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوں گے جس طرح اور یہ مقبول جان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو یہ تلقات ہیں یہ ذاتیات سے باہر نکلنا ہوگا یہ کاروباری تلقات کے اوپر حکومتیں نہیں چلتی عوام کو یہ کچھ نہیں دے سکتے اگر انہوں نے یہ دیکھنا کہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ کاروبار اور ہم ان کو نہ لے کے چلے اور دوسرا جس پوائنٹ پہ میں زور دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں یہ سو کارل اپریشن انہوں نے شروع کر دیا ہے رینجر کا پنجاب میں یہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید مسئلہ صرف سعود پنجاب میں ہے جبکہ یہ اپریشن انٹائر پنجاب میں ہونا چاہیے وہی فلم انہوں نے کراچی میں چلا رکھی ہے پیپلز پارٹی والوں نے کراچی تک تو وہ ٹھیک ہیں لیکن انٹیریئر سندھ کی بات آتی ہے تو وہاں رینجر کے اختیارات کی بات آ جاتی ہے اور دوسرا یہاں یہ دیکھنا لی بات ہے کہ جو پنجاب میں رینجر کو اختیارات دیے جا رہے ہیں کیا وہ وہی اختیارات ہیں جو کراچی میں رینجر کو ملے ہوئے ہیں کیا وہ ایک سہولت کار کے طور پر کام کر رہے ہیں یا واقعی ہی ان تمام لوگوں کو وہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں جس طرح کراچی میں رینجر نے ہاتھ ڈالا یہ وہ تمام معاملات ہیں اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ٹیوریزم پر ہم نے کام کرنا ہے اس میں کمی لانی ہے اس کو سنجیدگی سے لینا تو پھر ان تمام معاملات کو دیکھنا ہوگی ایک مختصر بریک بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ملک احمد صاحب اب آپ نے پروگرام کے شروع میں پورے میڈیا کو خاصا رگیدہ مجھے بھی جھاڑ پلائی اور کہا کہ آپ نے میڈیا نے خود سے اس کو بھم دھماکہ قرار دے دیا تھا جبکہ سی ٹی ڈی ڈی نے کوئی ایسی اشارہ نہیں دیا تھا اب میں آپ کو سارے وزارہ دکھانا چاہتا ہوں سنوانا چاہتا ہوں سن لیجئے کہ سی ٹی ڈی کے جو آفسر ہیں انہوں نے کیا کہا سنیے جی میں پھر سوال لگتا ہوں نیشل ابھی جو بی ڈی ایس کی رپورٹ ہے تو یہاں پہ ایکسپلوسیوز جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوئے آہ یہ ابھی آیا یہ آئی ڈی تھی یا ریموٹ کنٹرول تھا اور آئے یہ جو کیفے تھا یہ ٹارگٹ تھا یا کوئی پرپریٹری سٹیج پہ کوئی ان سے بام بلاسٹ جو ہے وہ ہو گیا یہ سارے چیزیں ابھی انویسٹیگیشن میں پتا چلیں گی اب احمد صاحب ہی وز ویری کلیر انہوں نے شک کا اظہار ہی نہیں کیا کہ یہ کوئی سرنڈر دماغ کا ہو سکتا ہے میں نے بڑا کیٹیگوریکٹی کا ہے کہ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ جو بھی سی ٹی ڈی کی آفیسر ہیں وہ سٹیٹمنٹ ان کی اسیسمنٹ بیسٹ ہے فرنسک بیسٹ نہیں ہے اور ہم جو بات کر رہے ہیں مگر آپ کو یہ کہہ رہا تھا نا سر کے انہوں نے کہا ہی نہیں نہیں دیکھیں نا دس ٹیپ ڈیڈ نوٹ گو انٹو میرے میرے نہیں دیکھی تھی میں نے میں وہ سمجھا جو ریسکیو گیارہ بیشو دیکھیں یہ جو دہشتگردی ہے یہ اس کو مل کے لڑنا اور اس میں جو بھی لوگوں کے خیالات آج تک رہے ہیں کبھی کسی نے کہا دیا جی سارا گناہی مدرسے والوں مجھے سر اگر میرا بنیادی یہ مجھا جانے کا سر ایک بنیادی نکتہ تھا میں جو کہلوں سر مجھے اگر آپ جاز ہے میں سوال رکھوں آپ کے سامنے وہ یہ تھا کہ اگر چوبیس گھنٹے لگیں حکومت کو اس ندیجے پر پہنچنے کے لیے کہ یہ کس قسم کا دماکہ تھا اور یہ سلنڈر کا دماکہ تھا تو سر کیپیبلیٹی پر سوالیہ نشان نہیں اٹھ جائیں گے نہیں آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ کیپیبلیٹی کو آپ ایسے ڈیٹرمنٹ کریں گے اب بات دیکھیں ایک سکیڈ نا 11 o'clock بلاسٹ دو سے ڈھائی گھنٹے لگے ٹو سیکیور دہ پریمیسز اور اس بیلڈنگ کا جو ربل تھا وہ سارے کا سارا کرائم سین کی اوپر تھا اور بیلڈنگ کا سٹرکچر جو تھا اس بلاس کی وجہ سے اگر کوئی لوگ ایوڈنس کلیکٹ کرنے بھی اندر جاتے تو ان کی جان کو بھی خطرہ تھا تو اندازہ ہوا اور فرینزک کی ریپورٹ آتے ساتھ اس کو کلیر کر دیا گیا کہ گیس کے ٹریسز ہیں اور جو گیس کے ٹریسز ہیں وہ ڈیل سی ٹیسٹ کی بنیاد پر کیے گئے ہیں اور ابھی جو میں کہنے لگوں اس کو چھوڑیں لیٹس گیٹ سٹیپ اہیڈ یہ جو جنگ ہے نا دہشت گردی کی اس کا خوف جو کوئی حکومت میں بیٹھا ہے اس کے گھر میں بچے نہیں ہیں میرے بچے سکول نہیں جاتے آپ کے نہیں جاتے we are all in a fair factor اور یہ fair factor ہمیں بودر کر رہا ہے so we have more resolve more commitment than anybody else کسی سے بھی زیادہ میری commitment ہے اس جنگ میں میں چاہتا ہوں ایک safe environment میرے بچوں کی ہو یہ پاکستان ایک اچھا خوبصورت پاکستان ہو اور جو national action plan کا جو component civil side پہ تھا اس میں جو بنیادی چیزیں کرنے والی تھیں on the scale of 1 to 10 achievement ہوگی میں گنوا سکتا ہوں نہیں سر نہیں ہونا نیکٹا کے کتنے اجلاس ہوئے ہیں مطلب آپ نہیں بلا سکتا don't be judgmental دیکھیں ایک question question کریں میری باس یہ تو ہو سکتی ہے بہت ججمنٹل نہیں ہونی چاہیے سر ججمنٹل میں ملے رہا تو آپ کے سامنے اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اکیلے آپ کے سامنے سوال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیکٹا کا آنسر would be taken from the federal government میں یہ کہہ رہا ہوں کہ CTD کی جو performance اس پہ کسی کو ڈاؤٹ ہے what happened in the Lahore بلاسٹ کسنی جلدی وہ پکڑے گئے بندے CTD نے پکڑا اور CTD کا ادارے کا کیام چودہ سو کارپورلز کی بنیاد پر فلی افیکٹیو اور CTD کہہ رہی ہے کہ یہ بم بلاسٹ ہے اور آپ کہہ رہے تھے آپ کے رہے دیکھیں don't put it that way یہ سمجھدار بندہ ہے دیکھ میری باس سننا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو situation کل ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ CTD کا بندہ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی assessment جو ہے وہ فرینزک کو میچ نہیں کر سکتی اور بلاسٹ کی situation کوئی normal situation لیکن چلیں پھر training ضرور اس طرح کی وہ نہ دیں کل کوئی communication کی اگر گیپ ہوئی ہوگی اس کے ساتھ رائے سر ایک سوال اوریا صاحب آپ کے سامنے اس موضوع پر رکھ کے پھر میں پاناما پر چاہتوں کے جلدیلدی تمام امیمان اپنی رائے دے دیں اوریا صاحب آپ یہ جو PSL کا فیصلہ نہیں کر پا رہی حکومت کہ PSL کا فائنل لاہور میں ہو یا نہ ہو یہ کچھ اعتماد کی کمی اس کو کہیں کہ حکومت کو خود پر اعتماد نہیں ہے کہ ہم اعلان کر دے تو ہم اس کو کروا سکتے ہیں کیا حکومت خوف خود فوٹبال میچ ہو رہا تھا فرانس کے اندر اور دیکھ کیری آن کو پتا تھا کہ باہر سب کچھ ہو رہا انہ کیا تھا یہ جنرل ریزول ہوتا ہے اس کے لئے قوم کو تیار کرنا کی ہے کہنا چیئے کہ یہ ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن مصلاح پتے کیا کہ میرے ساتھ کھڑا آکے روکی سوکی کھائے گا میرے ساتھ کھڑا آکے میری چھت چپکے گی نا ویسی اس کی چھت بھی چپتی ہوگی تو تب کھائے گا اسی ٹرین کے اندر جس سفر کرتے ہیں ان کے لیڈران آپ اندازہ کریں آپ یورپ پہ چلے جائیں آپ ان کے پرائیم میسٹرز کو ٹیوب میں سفر کرتے ہوئے دیکھیں گے آپ گھٹے کے تھی پیتا آپ کو میں صرف ایک چھوٹا واقعہ بتا دوں سویڈن میں ایک خاتون فقیل وزیر جتی وہ قتل ہو گئی اسیمبلی میں ڈیرھ سال بحث چلی کہ اس کو سیکوریٹی سیکوریٹی دے کے نہ دیں اسیمبلی نے پاس کیا کہ یہ اپنی مرضی سے اس نے یہ آپ کیا تھا سیاست میں آنا اس قوم کا پر احسان نہیں کیا تھا کہ قوم جا اس کی سیکوریٹی کے پیسے پیگ کریں صحیح رائیٹ بالکل سر میں احمد اکسور صاحب آخر میں پینامہ کے حوالے سے سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے یہ ظاہر ہے کسی ایک کے حق میں آئے گا اور جس کے بھی خلاف آئے گا اس کی سیاسی پر یہ ہو نہیں سکتا کہ اثرات مرتب نہ ہمارے ہاں بریٹش امپائر تھی ایفریکہ میں اپنا فرنچ امپائر تھی سب ختم ہو گئی ڈینسٹری ختم ہو جاتی ہیں مغل ڈینسٹری تھی ختم ہو گئی یہ نواز شریف کا اکیلے کا جانے کا ٹائم نہیں ہے یہ اس کی نسلوں کا سوال ہے اس کی ڈینسٹری ختم تو خباروں سے پڑھا ہے کتابوں سے پڑھا ہے میں اس کا حصہ رہا ہوں ان crisis situation کا مجھے نواز شریف جاتا ہو نظر آ رہے مطبع آپ کے خیال میں آپ کو یہ لگ رہا ہے بس میں نے ایک لفظ کہ دیا مردی آپ کر لیجی جی عثمان ڈرس آپ روزانہ کے بنیادوں پر جاتے رہے کوٹ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے دیکھیں ایسا دیکھ تو پہلے میاں صاحب نے کتری چورن بیچنے کی چکی ہے اگر عمران ہاں سب سٹینڈ نہ لیتے تو میاں صاحب اسیمبلی کے فلور پر اپنے آپ کو کلیئر کر چکے تھے یہ وہ ذرائعہ ہیں یہ منی ٹریل ہے آج پوری قوم نے دیکھا منی ٹریل کہتے تین نسلوں کا ہم حساب دے رہے ہیں تین نسلوں کا حساب تو وہ قطری دے رہا ان کا دو لیٹر کے ساتھ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پاکستانی عوام سے حق میں آئے گا اور ایس آپ کی رائے سر اس پر میں جو لاؤ کا طالب علم ہوں اور مدت لاؤ کے ساتھ میرا طالق رہا گورنمنٹ کے خلاف ہی لگتا آنے آج آپ سر آپ وکیل بھی ہیں مجھے تقنیقی بنیادوں پر بتائی گا میں پہلے تو پولیٹیکل بات کرتا ہوں کہ میں نواز شریف لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا ہوں اور بار بار ووٹ کے زریعے ٹیسٹ ہوا ہے ایک بار پھر بھی ہوگا اور دو ہزار اٹھار میں میں آپ کو گرنٹی کرتا ہوں جتنا پرائیم نیسٹر کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں اتنے اس کے ووٹر چارج ہو رہے ہیں ایک ایک سر ایک ایک قویسٹن تھا کوٹ آف لوگ کے اندر اور ایک قویسٹن تھا کوٹ آف کوٹ آف لوگ میں کیا پروسیجر کے بغیر کو بات ہو سکتا کی کسی کی خواہش کتاب کچھ ہو سکتا ہے کوئی کہ جی نہیں اس کو ایسے کر دیں یہ اٹھا کر یہ اٹھا دیں یہ ایسے ہو